میں کافی دنوں سے یہ سوچتا تھا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو مانگنا بھی نہیں آتا دعا کرنی بھی نہیں آتی ایسے ہماری حالت اس فقیر کی ہے کہ جس کے پاس کوئی جھوڑی اور پیالہ بھی نہیں جس میں مانگے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تو ایک مرتبہ حضرت حکیم علمت حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ یہی دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے اور اس پہ یہ جملہ فرمایا کہ مانگنے والا چاہیے دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں مانگنے والا چاہیے کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں مانگنے والا چاہیے جھولی پھیلانے والا چاہیے اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں تو حضرت خواجہ حضرت 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 صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ پر آگر میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا حضرت کسی کے پاس جھولی بھی نہ ہو تو کیا کرے جھولی بھی نہ ہو تو کیا کرے یعنی مانگنا نہ آتا ہو تو کیا کرے تو فرمایا جھولی بھی وہی سے مانگے یاللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے یاللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا تو مجھے مانگنے کی توفیق بھی آپ ہی عطا کر دو میرے پاس مانگنے کی الفاظ نہیں الفاظ بھی آپ ہی عطا فرما دو میں کیا کیا مانگنا چاہیے اس سے بھی نواقف ہوں اتنا میں نادان ہوں اتنا نواقف ہوں کہ میرے بھلائے کی کیا چیز ہے وہ مجھے نہیں آتی اس کو مانگنا نہیں آتا تو اللہ وہ بھی مجھے سکا دیجئے وہی سے مانگو اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اللہم نے اسلکا خیر المسألہ و خیر الدعاء و خیر العجاب اللہ میں آپ سے اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں اچھی دعا مانگنے کی اچھی دعا مانگنے کی اب حجور سے زیادہ اچھی دعا کون مانگو لیکن فرمایا اللہ میں اسلکا خیر المسألہ میں آپ سے اچھی باتیں مانگنے سوال کرنے کی توفیق چاہتا ہوں و خیر الدعاء اور اچھی دعا کرنے کی توفیق چاہتا ہوں و خیر العجابہ اور دعا کی اچھی قبولیت آپ سے مانگتا ہوں تو جس کو دعا کرنی نہیں آتی وہ بھی اللہ میں سے مانگے یا اللہ مجھے تو دعا کرنی آتی نہیں